تب پچھمی اتر پردیش کی میرے کو سمجھ ہے اور جو سندیش ہے پچھمی اتر پردیش کا اور یا بلکہ پورے اتر پردیش کا سمجھئے آپ اس ایک سال کے کسان اندولن نے ایک نیا آیام کھڑا کر دیا ہے سماجبادی پارٹی اور جین چودری جو ہے نا پرتیکات مک ہو گئے ہیں وہاں لوگوں میں ایک طرفہ ہے یہ جناب بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اتر پردیش کی جنتہ لڑ رہی ہے وہاں نیتہ بے ایمانی ہو گئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ہے چاہے وہ جین چودری ہو چاہے وہ خلیش یادہ وہ کوئی ہو کون بھارتی جنتہ پارٹی کو پچھمی اتر پردیش اور اتر پردیش میں ہرا سکتا ہے اس کو ووٹ دینا ہے سبا نقوی نے کہا کہ ابھی بسپا کے لوگ تیہ کر رہے ہیں پھلانہ تیہ کر رہے ہیں دوسری پارٹیوں کو تیہ کر رہے ہیں میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ولیٹائل الیکشن ہے اتر پردیش کا اس تائم اور اتنا گرمایا ہوا ہے اور لوگوں میں اتنا گصہ ہے جب مکہ منتری اپنے ٹیلیویڈن انٹریو میں یہ کہتے ہیں کہ بجاج شگر مل پہ بکایا ہے ان کو ٹائٹ کیا ہے انہوں نے کیر ٹیکر بٹا دیا ہے کیر ٹیکر کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کسانوں کی پیڑا سمجھو نا ایک مکہ منتری یہ کہتا ہے کہ بجاج کیپیٹل کو چینی پیسے دینے ہیں اور چینی کے پیسے نہیں مل رہے ہیں کسان کی چنتہ سمجھو آپ اس ایک پورے ایک سال کے اندولن نے پورے اتر پردیش کی راجلیتی کا دائنیکس بدل دیا ہے نرے شروعی جی بڑے مدھورتہ سے بات کی اور بڑی شالینتہ سے بات کی کیونکہ وہ اس پارٹی میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا اہنکار جو ہے اتر پردیش میں ان کو لے کے بیٹھے گا میں آپ کو بتا دوں میں بڑی صاف صاف بات کہہ رہا ہوں آپ میرے کو بتائیے نا فشید موتر پردیش سے اور حالیانہ سے اور اتراخنڈ سے جو کہ بہت بڑا حصہ ہے کتنے کیبنٹ منتری ہیں اتر پردیش سرکار میں بھی اور کیندری سرکار میں بھی آپ نے نون پارٹیسپیٹیو رکھا اس پورے کے پورے علاقے کی جنتہ کو آپ چاہتے ہی نہیں مہا کی ستہ کی حصہ داری میں اور آپ شاشن کریں گے گجرات کے لوگوں سے شاشن کریں گے مہارات کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اتر پردیش میں اتر پردیش میں کہیں گے بہت میں ووٹ نہیں ملے گا تو چو بیس میں سرکار نہیں بنے گی اتر پردیش میں کیوں کہ لوگوں نے آپ کا ٹھیکا لیا و f amazing ça بلائیں گے آپ نے اتر پردیش کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے پچھمی اتر پردیش میں جو میں گھونک آیا ہوں میں بہت زیادہ لوگوں سے نہیں ملا ہوں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اپنے کام کر دیں گے ان کا کون بھارتی جنتہ پٹی کو رائے گا ہم تو اس کو ووٹ دیں گے ہمیں تو مطلب ہی نہیں جین چودری سے اور اکھیلے سے ہمارا کیا لینہ دینا ہے ہم کو تو ایک نلکے پہ ووٹ لگانی ہے سائیکل پہ ووٹ لگانی ہے میں آپ کو ساب ساب بتا رہا ہوں جو ان کے پاس بندل خند میں لیتا ہے ایک صرف سینٹرل یوپی کو چھوڑ کر کے آپ جو اسٹرن یوپی کو چھوڑ کر کے اور وہاں بھی آپ دیکھیں کتنا دکھت ہے ایک چالیس جاتوں کا نیتا چلا جاتا ہے سفہ میں ایک بیس جاتوں کا چالیس جاتیوں کا نیتا چلا جاتا ہے سفہ میں اور دوسری بیس جاتیوں کا نیتا چلا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جاتیوں کا دلدل ہو گیا ہے اور جو لوگ اتر پردیش میں آج ڈکٹیٹ کر رہے ہیں مکیش جی اور ہمارے سارے مہمان سنیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جنتہ سے جن کا سمپرک ہے روٹی بیٹی کا جن سے روز نیتاؤں کا ناتا ہے صرف وہی پروہاوشالی اتر پردیش میں بچے ہیں اس چناؤں میں ایک اور سندیج جا رہا ہے بھارتے جنتہ پرنٹی کو جو محسوس بھی کرنا چاہیے اور سارے رجیتک دلوں کو کہ نیتہ ہوای ہو گئے ہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور اس ڈسکنیکٹ کا پرینام مل رہا ہے یہاں اتر پردیش کے اندر اور کورونا نے اس میں آگ میں گھی کا کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمجھ رہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس میں کام کر رہا ہے میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے سمپرک نہ سازنے سے شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ ملے گا میرا ونمر نویدن ہے سب جنتہ کا بڑا من صاف ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے کنفیوزن کتابوں میں ہے یہ اکیڈمیک ڈسکشن میں ہے